اپنی حرکتوں سے باز نہیں گا رہا پاکستان سیما پر بھارتیہ سینہ کے چوکسی سے بخلائی پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی ڈرون کے سریعے ہتھیاروں اور گولا بارود کی تذکری کر رہا پاکستان چینی ڈرون، گوائٹ کارپٹر اور ہیکسا کارپٹر کا کر رہا استعمال پانچ سے تس کلومیٹر بھارتیہ سینہ کے اندر ہتھیار گرہ رہا پاکستان پاک کے ناپاک منصوبوں کو بھارتیہ سینہ پھر کرے گی ناکام پچھلے ایک سال کے دوران جمہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول یعنی لوسی پر حالات کافی حد تک بدل گئے ہیں سیما پر سینہ اور بی ایس ایف پوری طرح چوکس ہیں اور پاکستانی گھس پیٹ کی کوششوں اور ہتھیاروں گولا بارود کی تذکری کو ناکام کر دیا ہے یہی کارن ہے کہ اس سے پاکستانی سینہ اور آئی ایس آئی بخلا گئی ہے اپنی حرکتوں سے باز نہ آتے ہوئے پاکستان نے رننیتی پدلی اور ڈرون کے ذریعے ہوائی راستے سے ہتھیاروں کی تذکری شروع کر دی اپلب داکڑوں کے مطابق دھارہ تین سو ستر کے ختم ہونے کے بعد سے جمہ کشمیر میں شارسوں سے ادھک ڈرون گتویدیاں دیکھی گئی تازہ معاملے میں تین اپریل دوہزار تیز کو سامبا سیکٹر میں پاکستان نے ڈرون کا ذریعے ہتھیار اور گولہ بارود گرائے تھے رکشہ وششگیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اس حرکت کے لیے کوائٹ کارپٹر اور ہکسا کارپٹر کا استعمال کر رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ ان یو اے وی یعنی مانو رہیت ہوائی فہنوں میں عام طور پر پانس سے سات کلو گرام بھار لے جانے کی شمطہ ہوتی ہے ڈیفنس ایکسپرٹ کے مطابق پاکستان کی تازہ رننیتی کو ناکام کرنے کے لیے بھارتی اصینہ نے تمام اپائی کیے ہیں اس سے نپتے جانے کے لیے دو تین چیزیں بڑی ضروری ہیں اگر میں پیورلی ڈیفنس بیٹر سے کہوں تو ڈرون کے لیے ایک ہوتے ہیں کائنیٹک مینز یعنی کہ ہم ایکچولی فائر کریں ڈرون کے اوپر اور دوسرا ہوتا ہے پیسیو مینز کہ اس ڈرون کے اندر جتنے بھی اپ لنک داؤن لنک جتنے ریڈیو فریکوینسیز کام کرتی ہیں ان کو ہم جیم کریں تو وہ یہ سارے جتنے میجرز ہیں وہ ہم نے آلیڈی یوز کرنا شروع کر دی ہیں جیسے اگر پنجاب میں اگر آپ کو پتا ہو تو پہلے بارڈر سیکیوریٹی فورس کی جو ریسپانسیبیلیٹی کے لیمٹ ہوتی تھی پانچ کلومیٹر کی بارڈر سے اب وہ پچاس کر دی ہے تو وہ ایک بڑا میجر ہے بارڈر سیکیوریٹی فورس کے لوگ اس پورے ایریا میں آپریٹ کر سکتے ہیں ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جمہو کشمیر کے پورو پولیس مہانی دیشک اس پی وید کا کہنا ہے کہ یہاں سرکشہ بلوں کے لیے ایک بڑی چنوٹی بنی ہوئی ہے کیونکہ ڈرون ہمارے شیطر میں پانچ سے دس کلومیٹر اندر ہتھیار اور گولہ بارود گرا سکتے ہیں ان کے مطابق پولیس کو یہ سنشت کرنا ہوگا کہ ہتھیار گولہ بارود اور نشیلے پدارت جمہو کشمیر میں موجود راشتر ویروتی تطوں تک نہ پہنچیں نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے اس پی بید نے کہا کہ پولیس کو ایسے تطوں کو ٹریک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستان کی ساجش کو ناکام کیا جا سکے جو ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے یہ ڈراب کر رہے ہیں ویپنز ڈرگز وہ بہت بڑا چیلنج ہے سکیوٹی فورسز اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ پہلے آپ بارڈر پہ ہی دیان رکھتے تھے اب ڈرون کافی اندر آ کے ڈراب کر سکتا ہے آپ پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر اندر آ کے ڈراب کر سکتا ہے کسی روڈ پہ کسی سورس پہ جہاں آپ سورس کو کہو گی میں نے اس کو فلانی جگہ ڈراب کیا ہے اس جنگل میں اس فارسٹ میں اس ہائیوے پر اس جگہ پر تو آپ جا کے اس کو کلیکٹ کریے لیکن میرا اس میں یہی کہنا ہے کہ پولیس اور سکیوٹی فورسز کے لئے چیلنج ضرور ہے لیکن آپ کو اپنے لوگوں سے تال میل بہت اچھا ہونا چاہیے وششگیوں کا ماننا ہے کہ پاکستان تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا اس لئے اس کی ٹونڈ رننیتی کو وفل کرنے میں ایل او سی اور انتراشتی سیما کے قریبوں کے علاقوں میں رہنے والے عام لوگ مہتپون بھومی کا نبھا سکتے ہیں انہیں اپنے شطر میں سندگت حرکت نظر آنے پر ستر کر رہنے کے لئے کہا جانا چاہیے جبکہ اس کے سوچنا نزدیکی پولیس چوکی یا سرکشابنوں کو دی جانی چاہیے نیوز ایٹین جیکی ایل ایش کے لئے منوش کال کی خاص ریپورٹ